جی نحمد ہو و نسلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم امم واد فوز باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو بچو حکیم اپو بللہ حاضر خدمت ہے سردی بہت زیادہ ہے پر لاہور میں قدر موسم بہتر ہے صبحوں سے ہلکی پھلکی بارس کا جو سسٹم ہے نا وہ چلتا ہے چل رہا ہے کنٹینیو ابھی بھی ہے تو سردی تھوڑی سی کم ہے اور دھند بھی نہیں ہے آج میں نے کچھ سٹیڈی کی تو پرانے فارمولے جو ہے وہ فارمولہ آلرڈی پہلے بھی پیج پہ پڑا ہوئے آج میرا دل چاہا کہ موسم ہے موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ فارمولہ نزلہ زکام خانسی کیرہ بلگم ریشہ نمونیا ڈبا بچوں کو سردی لگ جانا دمہ تنفس کے معاملے یا کمزوری کسی قسم کی بھی کمزوری ہوگی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بہتر ہوگی اور چوری کیسر صاحب وہ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ فارمولہ وہ استعمال بھی کرتے ہیں جب میں فارمولہ کا نام لوں گا تو وہ واقعی آشا شکر اٹھیں گے کیونکہ وہ یوز کر چکے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ آج کل موسم اس طرح کا ہے کہ وبائی امراض سردی کی جو ہے بہت زیادہ ان کی لہر دوڑی ہوئی ہے نزلہ زکام خانسی بلگم ریشہ اس طرح کے معاملات اور خصوصی بچے جو ہے نا اس کی گفت میں کافی ہے میرے گھر بھی بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں پچھلے دنوں دوستوں کے ہاں بھی ایک بچے کو بہتتا ہے دوسرے کو خانسی نزلہ زکام کیرہ بلگم دیشہ شروع ہو جاتا ہے اور کیرے کے لیے یہ دعائی جو ہے نا اکسیر و لسر ہے التجاہ ہے دوستوں سے کہ میرے فارمولے کو اچھی طرح سنیے جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں جتنی مرضے بیان کی ہیں ایک تو آپ وہ گوھر کریں گرم مزاج والے اس کعوے سے دھوٹ رہیں گے سرد مزاج والے جن کو سردی نزلہ فلوز زکام اس طرح کے معاملات ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بلکہ جن دوست اب آپ کے نظام حضام کا مسئلہ ہے جن کا کھانا حضم نہیں ہوتا وہ اس کو کعوے کی شیب میں بھی لے سکتے ہیں دودھ پتی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چائے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اکیلے دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سر وارکم السلام فیاس صاحب تو فارمولا نوٹ کر لیجئے اور جو اس میں چیزیں ہیں تین انگریڈنس ہیں تین وہ تین چیزیں آپ نے آپ سب دوست اب آپ نے نیٹ پر سرچ کر لینا ہے گوگل پر جا کے ان کو سرچ کریں ان پر دیکھیں ان کے فادیت کیا ہے ان کا کام کیا ہے سادیسی چیزیں ہیں جہاں سے مرضی لے لے اور ایک ایک جو فارمولا ہے اگر آپ اس کو سٹڈی کریں گے تو آپ کے نالج میں بہت ساری چیزیں آئیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ چیزیں ہم یوز نہیں کرتے تو اتنی فاضل کرتے ہیں بڑی بڑی دعائیاں جو آپ یوز کرتے ہیں بڑی بڑی کمپریز کی دعائیاں مین کی ترین مین میڈ ہیں اللہ نے جو چیزیں بنائیں گے ان کو ذرا سٹڈی کریے پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو سٹڈی نہیں کرتے ان کے بارے میں نالج نہیں دکھتے ان کے بارے میں اگر اگائی ہو جائے ہمیں تو با خدا آپ صرف یہ سمپل جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ان کو یوز کر کے بڑی بڑی بیماریوں سے جان شروعا سکتے ہیں بیماریوں کی کاؤس آف لوجک جو ہے تقریباً میدہ ہے اگر آپ میدے کی آپ کا دل کا معاملہ ہے یا آپ کے دماغی معاملات ہیں مسکولر سسٹم ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے پس میدہ ٹھیک ہونا چاہیے میدہ اگر درست نہیں تو کوئی چیز بھی درست نہیں ہے تو یہ میدے کے لیے بہترین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں پھر ساتھ ساتھ بات نہیں کرتے جائیں علاچی سبز ہے اور تخم اخیار کھیرے کا بیج اس کا جو مغز ہے مغز کھیرہ لینا ہے عام پنساری کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کھیرے کے بیج کے حساب سے چھوٹے چھوٹے تخم آپ دیکھ کے لیجئے اکثر ہوگا کوئی بھی تخم ڈال دیتے ہیں ہم پنساری حضرات میں شکوہ نہیں کر رہا لیکن پہچان ہونی چاہیے نا سب سے چھوٹے جو تخم ہیں وہ کھیرے کے ہیں اور جو تیسی چیز ہے وہ جڑ پان ہے عام پنساری سے مل جاتی ہے بلکہ جو گانے بجانے والے سارے لوگ ہیں گلے کی حفاظت کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں ہاں سب جتنے بھی ہیں تقریبا جڑ پان جو ہے نا اپنے تھیلے میں اپنی جیب میں یا اپنی ملموں کے اندر وہ لازمی رکھتے ہیں تاکہ ان کا گلہ ساپ رہے اس کا کام یہ ہے کہ بلگم ریشے کو یہ اخراج کرتا ہے جو پان ہے آپ گلہ ساپ کرنے کے لیے بھی کھاتے جو جڑ پان ہے اس میں بہت زیادہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے یہ بلگم ریشہ کو خارج کرتا ہے اس کو مخرج بلگم بھی کہا جاتا ہے یہ تین چیزیں ہیں ان کا پوڈر بنائیے پوڈر بنا کے ہاپ ٹی سپون سے ایک ٹی سپون تک چاہے آپ کعوہ بنا لیجئے ڈیڑھ مگ پانی ڈالیے اس میں آپ ایک یہ ٹی سپون ڈالیے وائل کیجئے اتار کے جب ایک کپ رہج ہے اتار کے تو اس کو پھون کے پیئیں استعمال کریں جب آپ چائے بناتے ہیں تو اس میں ہاپ ٹی سپون سے ایک ٹی سپون تک ڈال سکتے ہیں تو جب آپ دودھ کے ساتھ بھی لینا چاہے اس کا ذائقہ بڑا ذائقہ بڑا ہے چیزوں کے بیان کرنے سے شاید آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ علاچی کا ذائقہ کیا ہے اور علاچی اپنے پوڈر اس کے چھل کو سمیت کرنی ہے تین چیزیں ہیں اس کا کعوہ بنائیے یا کیسر باس صاحب نے گوائی دے دی کہ بہت اچھا فارمول ہے کیسر باس میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں میرے پیشنٹ نہیں ہیں میرے دوست ہیں وہ میری چیزیں جو ہے آپ لوگ کی طرح پیش سے دیکھ کے وہ فالو کرتے رہتے ہیں کہ اس موسم کا یہ گفت ہے نیا سال بھی آنے والا ہے چاہے اسوی کا ہے نیا سال بھی آنے والا ہے اور یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے تمام دوستوں کو ایسی چیز بتا دی ہے جو جو اس کا ایک ایک کپ پیے گا دا خدا وہ اپنے مہمانوں کو ضرور پیش کرے گا چائے بناتے وقت یوز کر سکتے ہیں دودھ پتی بناتے وقت یا کسی بھی وقت ایون کہ آپ کو دودھ نہیں ہے بھائی پتی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پانی بوائل کریں تو اس میں یہ ہاپی سپون سے ایک سپون تک استعمال کریں تو فائدہ پائیں چیسٹ کے جتنے بھی معاملے ہیں سانس کے تنفس کے جتنے معاملے ہیں پرانے سے پرانا جو کیرہ ہے نا بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ ایک تحفہ ہے اس کو استعمال کیجئے اور جو لوگ کمزور ہیں دودھ میں اگر استعمال کریں گے نا تو میں باقی وسط کیا بیان کروں کہ یہ بدنی کمزوری کے لئے یہ اکسیر الاثر ہے یہ بہت بڑا ٹونک ہے اور یہ سنیاز کا ایک فارمولہ ہے اللہ وعالم یہ کس نے محمد ترطیب دیا ہے لیکن جس اللہ کی بندے نے یہ فارمولہ ترطیب دیا وہ لاکھوں کروڑوں دعاوں کا مستحق ہے کیونکہ میرے پاس اس فارمولے کو مجھے حکیم عبدالحمید صاحب بہاڑی والے انہوں نے دیا تھا میں نے پوچھا کن کا فارمولہ ہے جب میں نے فائدہ پایا تو پوچھا کن کا فارمولہ کیسے پتا نہیں کچھ سنیازی آیا ایسی دید باست کے چلا جائے تو مقصد صرف بتانے کا یہ یعنی چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ پیغام ہے آپ دوستوں سے التجاہ ہے کہ اگر کسی کا فائدہ آپ کریں گے نا انشاءاللہ تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ اس کعوے کو یا اس پالڈر کو یا اس سفوف کو یا اس فارمولے کو ہم اسے اکسیرے کیرہ کے نام سے اپنے مطلب پر چلاتے ہیں میں وہی فارمولے بیان کرتا ہوں جو اپنے کلینک میں میں چلواتا ہوں جن کو ملد تشکیز کے بعد جو فارمولے دیے جاتے ہیں تو میں وہی فارمولے اپنے بہنوں بھائیوں کو دیتا ہوں وہ میرے پاس نہیں آسکتے دور بیٹھے ہیں اور خاص طور پر جتنے بھی بلوچستان کے میرے دوست ہیں اپی کے دروست ہیں یا میری پاک آرمی کے لوگ جو سیچن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ایک ملد التجاہ ہے کہ اس کعوے کو ایک مرتبہ ضرور یوز کریں چیک کریں آپ کو پتہ جائے جائے گا کہ اللہ نے اس میں کیا خصوصیت رکھی ہوئی ہے آپ کے سوال میں انشاءاللہ بھی پڑھوں گا آج بہت زیادہ تھکا ہوا پیشنٹ بہت زیادہ تھے جو میں رات تھی صبح انشاءاللہ بفضل اللہ کسی وقت بھی بیٹھوں گا لیکن کوشش کروں گا میں آپ لوگوں کو پہلے ریٹن بتا دوں کہ میں کس وقت بیٹھوں گا پھر آپ لوگوں پر جو کوئیسٹن آئے ہیں ان کے آنسٹ بھی دوں گا اور آپ لوگوں سے بات نہیں کروں گا اگر کسی دوست کو برا لگے میرے ٹائم کی وجہ سے تو میں باز لگ چاہتا ہوں بیزی ہوں بہت زیادہ ذمہ داری تھی میری نظروں کے سامنے یہ فارمولہ آیا آج دن کو تو میں نے کہا اس کو رپیٹ کر دیتے ہیں یہ آلڈڑی پہلے میرے پیج پڑھا ہوا ہے کوشش کیجئے اس کو شیئر کریے تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی میرے پھر مجھے رکنا پڑ گیا مختار بھائی اسی کعوے کو یوز کرنا شروع کر دی میرا پواد آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں پیج پہ کہہ رہا ہوں آپ اس کو غور کریں غور کر کے بنا کے اس کو استعمال کریں کعوے کی شیپ میں یا دودھ پتی میں دودھ میں انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا آصف گل شب والک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیتے رہیے اللہ حافظ اپنا خیال دکھئے گا دوسروں کو خیال دکھئے گا دوسروں کو خیال دکھیں گے تو اللہ آپ کا خیال دکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ